اوکے جی آج ہم جانا وہ ڈسکس کریں گے سلوشن کلائیڈ اور سسپینشن کے کمپیریزن کے بارے میں تو جانا سب سے پہلے یہ دیکھیں جی ہمارے پاس جانا وہ سلوشن سلوشن کا جو سائز ہوتا ہے نا مطلب جو پارٹیکل کا سائز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سلوشن کے جو پارٹیکل کا سائز ہوتا ہے ٹین ریز پاور مائنس ایٹ سینٹی میٹر ہوتا ہے اور یہ اتنا چھوٹا سائز ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نیگڈ آئی سے جانا وہ نظر نہیں آتا مطلب جانا یہ اس کے اندر سلیوٹ اور سالونٹ جانا وہ مکس اپ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو کلائیڈ کا سائز ہوتا ہے یہ والا سلوشن سے بڑا ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ ہم جانا اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا جانا بھی ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ اس کے پارٹیکل جانا مطلب سلوشن کی طرح اس کے اندر ڈیڈالو ہو چکے ہیں لیکن اس کے پارٹیکل جانا کیا ہوتے ہیں کہ اس سے بڑے ہوتے ہیں یعنی سلوشن سے بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے ان کو جانا وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ سائز میں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور اس کو جانا وہ کلائیڈ کہتے ہیں سمال اس کے میں اندر آ جائے گا جی سمال سائز آگے یہ ہمارے پاس آتا ہے جی سسپینشن سسپینشن کے مالکول کا جو سائز ہوتا ہے پارٹیکل جو ہوتے ہیں اس کا سائز کیا ہوتا ہے اس کا سائز ٹین ریز پاور مائنس سوری مائنس 5 سینٹی میٹر ٹین ریز پاور مائنس 5 سینٹی میٹر جانا اتنا بڑا سائز ہے کہ جی ہمیں بداہت جانا وہ نظر آتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہمیں کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہم اپنی آنکھ سے ہی جانو ایکس کو دیکھ سکتے ہیں آگے جی دوسری اس کے پروپرٹی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جی ہوموجینیٹی سلوشن جو ہوتے ہیں یہ ہوموجینیس ہوتے ہیں ہوموجینیس ہوتے ہیں ہوموجینیس میر کے ایک جیسے اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر جانا وہ آب وارٹر کے اندر جانا وہ جامشیری کو مکس اپ کر دیتے ہو تو کیا ہوگا کہ وہ دونوں جامشیری اور ہمارے پاس جو وارٹر ہے یہ دونوں آپس میں مکس اپ ہو جائیں گے یعنی ہومو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے تو وہ آپس میں ایک جیسے ہیں اور اس کے اندر ڈیزالو ہو جائیں گے اور ہوموجینیٹی کا یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس طرح سے ملے کہ وہ آپری ایڈنٹی جانا وہ لوز کر دیں تو اٹس مین کہ ان کے اندر جانا وہ ہوموجینیٹی پائی جاتی ہے لیکن اور جو کلائیڈ ہے اس کے اندر بھی ہمیں بظاہر لگتا ہے ہوموجینیس ہیں لیکن ہوتے یہ والے آپ کے پاس کیا ہیں جی ہیٹرو جینیس جانا یہ والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں میں دیکھیں جی ہمارے پاس جانا ہم یہ ایک گلاس لیتے ہیں اس کے اندر جانا وہ ہم دودھ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں میں دیکھیں کہ دودھ کے جو پارٹیکل ہیں ٹھیک ہے اس سے اس والے سے بڑے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں بظاہر جانا وہ نظر آئی شیشے کے گلاس میں اگر ہم دودھ جب ڈالتے ہیں تو ہمیں جب دیکھتے ہیں تو سارا ہمیں دودھ ہی نظر آتا ہے اس کے لیدہ لیدہ سے پارٹیکل جانا وہ نظر نہیں آتے تو it's mean کہ اس کے اندر جانا یہ والا بھی لگتے ہوموجینیس ہے لیکن ہوتے ہیٹروجینیس ہیں اگلا ہمارے پاس جی سسپینشن کے اندر ہوموجینیٹی کیا ہوتی ہے تکہ یہ والا جی ٹوٹل جانا وہ ہیٹروجینیس جانا یہ والے ہوتی ہیں اس کے اگزیمپل دیکھیں ہمارے پاس ہے یہ والا کنٹینر لیا یہ ہمارے پاس جانا وہ وارٹر ہے اس کے اندر جانا وہ ہم نے کیا ڈال دیا سینڈ کو جانا وہ ڈال دیا اب دیکھیں ہم وارٹر اور چیز ہے سینڈ ہمارے پاس اور چیز ہے تو ہیٹرو ہم کہتے ہی جانا وہ مختلف جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یا اس کے اندر جانا وہ ہم سٹونڈ کو ڈال دیتی ہیں تو یہ والا ہمارے پاس جانا وہ سٹونڈ علیدہ سے نظر آئے گا اور وارٹر جوانا یہاں سے علیدہ نظر آئے گا یہ والا ہمارے پاس جانا وہ سسپینشن ہے نہ یہ سلوشن ہے نہ یہ کلائیڈ ہے نہ یہ والا سسپینشن ہے اس کے بعد اگلی پروپرٹی جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے جو ہے نا کہ ویزیبلٹی اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس سلوشن کے پارٹی کا لینا وہ انڈی ویزیبل ہوتی ہیں انڈی ویزیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ والے جو سلوشن کے پارٹیکل ہوتے ہیں انڈی ویزیبل ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں نظر نہیں آتے اور جو کلائیڈ کے پارٹیکل ہوتے ہیں یہ والے جانا ہمیں مطلب انسانی آنکھ سے تو نظر نہیں آتے لیکن ان کو ہم جانا وہ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس سسپینشن ہوتا ہے اس کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں یہ تو مطلب ہمارے پاس جانا وہ کلیر لی ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ والے جو ہیں نا وہ سالونٹ کے پارٹیکل ہیں اور یہ والے ہمارے پاس جو ہیں نا وہ سلیوٹ کے پارٹیکل ہیں تیسرا ہمارے پاس جو ہمارے اگلا پوائنٹ ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس فلٹریشن کہ جب آپ سلوشن کے سلوشن ہے اس کے جو پارٹیکل یعنی سلیوٹ اور سالونٹ کے پارٹیکل ہیں جب آپ ان کی فلٹریشن کریں گے تو وہ آپس میں فلٹر نہیں ہوں گے کیسے کہ اگر آپ نے واٹر کے اندر جانا وہ جامع شری کو ملا دیا ہے اور آپ فلٹر مپر کو یوز کر کے اگر آپ یہ چاہیں کہ میں واتر کے اندر سے جامع شری کو حلیدہ کر لوں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور یہ والے جو ہمارے پاس ہیں کولائیڈ ہے اس کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں ان کی فلٹریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے پارٹیکل وہی والا کہ اگر آپ کے پاس یہ کنٹینر ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ اس کو فلٹر کرو گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو دودھ کے پارٹیکل ہیں ملک کے جو پارٹیکل ہیں وہ فلٹر پیپر کے اوپر جانا وہ روک جائیں گے وہ نیچے نہیں جائیں گے ہٹس مین کے کلائٹ کے پارٹیکل جو ہیں وہ آپ کے پاس ان کی فلٹریشن ہوتی ہے اور آگے آپ اگر آپ جائیں ہم یہ سسپینشن کی طرف تو سسپینشن جو ہے نا جب ہم اس کی فلٹریشن کریں گے تو اس کے پارٹیکل واضح طور پر جو ہمارے پاس سلیوٹ کے پارٹیکل ہوں گے وہ فلٹر پیپر کے اوپر نظر آئیں گے اگلا ہمارے پاس جی اس کا پانچوں پوائنٹ ہے ٹینڈل افیکٹ ہے ٹینڈل افیکٹ کیا ہوتا ہے جی جو سلوشن کے اندر آپ کے پاس کیا ہے نو نو ٹینڈل افیکٹ ٹھیک ہے جی سلوشن کے اندر جو ٹینڈل افیکٹ ہوتا ہے نا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کا تینڈل افیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن کلائٹ کے اندر وہ تینڈل افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کلائٹ والے ٹاپک کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک ایسا سلوشن جس میں پارٹیکل کا سائز بڑھا ہونے کے وجہ سے آپ کی لائٹ سکیٹرڈ ہو جائے یعنی بکھر جائے تو ایسے افیکٹ کو جس کی وجہ سے پارٹیکل کی وجہ سے لائٹ سکیٹرڈ ہو جائے اس افیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ٹینڈل افیکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس جو سسپینشن ہے نا اور اس میں کیا ہوگا اس میں جانا وہ لائٹ کیا ہو جائے گی لائٹ سٹاپ ہو جائے گی لائٹ کو آگے جانے ہی نہیں دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ جی ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک کنٹینر لیتے ہیں کنٹینر کے اندر جانا وہ ہم پینٹ وغیرہ جانا وہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے کل ہم نے جو سسپینشن پڑا تھا تو اس کے اندر ہم نے پینٹ اس کی اگزیمپل لی تھی تو آج یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کنٹینر اس کے اندر پینٹ ہم ڈال دیتے ہیں تو ادھر سے اگر جو ہے نا وہ ہم لائٹ اس کے اندر انٹر کریں گے تو کیا ہوگا آگے سے لائٹ جو ہے نا وہ اس کا سٹاپ کر دیں گے یعنی جانے ہی نہیں دیں گے اور اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کے پارٹیکل جو ہے نا وہ بہت بڑے ہیں تو اس کا کیا ہوا کہ ٹینڈل افیکٹ جو ہے نا وہ صرف کلائٹ میں ہوتا ہے ناس سلوشن کے اندر ہوتا ہے اور ناس سیسپینشن کے اندر ہوتا ہے یہ جی آج آپ کا یونر نمبر سیکس کا لاسٹ ٹاپک تھا اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کیسٹن پیپر پوائنٹ اف یو سے جانے وہ لونگ کا مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ کیسٹن ہے تو آپ نے اس کو اس طرح جانے وہ اس کی کریکٹیریسٹک لکھ کے تو بعد میں آپ نے اس کو جانا اکسپین کرنا ہے نیکسٹ ہم جانا وہ اگلا چپٹر سو پڑھیں گے ہو کے لئے اللہ آفیس اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس مائٹوسیز ہم لوگ کر رہے تھے مائٹوسیز کے سارے فیزز کل ہم نے ڈسکس کی ہیں اور آج ہم لوگ سائٹوکانیسز دیکھتے ہیں سائٹوکانیسز مائٹوسیز کے بارے میں میں آپ کو سورت بتاتے چلوں کہ مائٹوسیز میں بسکلی ہم نے کریوکانیسز دیکھی ہے کریوکانیسز کیا تھی کہ ڈیویجن آف دا نیوکلیس ٹھیک ہے اس کے چار فیزز ہم نے دیکھے تھے پرو فیز میٹا فیز انا فیز اور ٹیلو فیز ٹھیک ہے ان میں ڈیفرنٹ کسیم کی چینجز ہم نے دیکھی تھی اور اس کے بعد آج اگلا جو پروسس ہوتا ہے کریوکانیسز میں یہ ہوتا ہے کہ سیل کا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ ایک سے دو میں دیوائیڈ ہو جاتا ہے جیان انکریسز کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ڈبل جو ہے وہ ڈبلی یا دو ایکوال اماؤنٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ڈبل ہو کے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ فور فیزز ہوتا ہوتا ہے اس کے بعد سائٹوکانیسز سٹارٹ ہو جاتا ہے سائٹوکانیسز جو ہے it is the division of the cytoplasm ٹھیک ہے کل ہم نے animal کے سائٹوکانیسز کی بات کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ سائٹوکانیسز جو ہے وہ division of cytoplasm ہے animal cells میں جو سائٹوکانیسز ہے وہ کلیویج کے پروسسز کے ذریعے ہوتی ہے اور یہ جو کلیویج ہے یہ کیا تھی کہ ایک میٹا فیز پلیٹ بنتی ہے سل کے سینٹر میں ٹھیک ہے اور وہاں پہ وہ جو میٹا فیز پلیٹ ہے اور جو سل نمبرین ہوتی ہے وہ ڈیپن ہوتی ہے اندر کو پنچ ہوتی ہے اور پنچ ہونے سے فائنلی وہ مل جاتی ہے اور ایک سے دو نئے سلز بنتی ہے یہ ہم نے animal cell کی جو ہے وہ سائٹوکانیسز دیکھی تھی plant cell کی students جو سائٹوکانیسز ہے وہ relatively different ہے تھوڑی سی complex بھی ہے ہم نے آج plant cell کی سائٹوکانیسز دیکھ رہی ہیں سائٹوکانیسز in plant cells occurs differently یہ مختلف تکیس ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے animal cell کے سائٹوکانیسز دیکھی ہے اس طرح سے plant cell کی سائٹوکانیسز نہیں ہوتی ہے تو ویزیکل ڈرائیڈ from گولجی اپلیٹس ویزیکل نکلتی ہیں گولجی اپلیٹس سے مووو ڈو میڈل اپلیٹسز سیل کے میڈل میں آدھاتی ہیں اور مووو فرم میمبرین اور ایک میمبرین میں آدھاتی ہیں میمبرین ڈسک کال پیٹ اور فرگمو پلاست اب یہ دیکھ سٹوڈنٹس یہ ایک سیل ہے پلانٹ کا اور آپ کو بتا ہے اس کا یہاں پہ کہیں پہ پڑا ہو آگا یہاں پہ اس نے نہیں دکھایا ہے اس کے اندر سے یہ والی ویزیکلز نکل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ والی یہ ویزیکلز نکل رہی ہیں یہ ویزیکلز جو ہے وہ سیل کے سینٹر میں جائیں گی اور یہاں پہ آکے فیوز ہونا شروع ہو جائیں گی اور جب یہ یہاں پہ آ جاتی ہیں اور اس تطیق سے لے کر رہی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فراغمو پلاسٹ بن گیا ہے یہ فراغمو پلاسٹ بن گیا ہے سیل کے سینٹر میں ٹھیک ہے ویزیکلز کنٹیننگ دہ سیل وال مٹیریل کہتا ہے یہ جو ویزیکلز ہیں ان کے اندر ہوتا کیا ہے ان کے اندر سیل وال مٹیریل ہوتا ہے سیل وال مٹیریل آپ کو بتا ہے کہ پلانٹ کی جو سیل وال ہوتی ہے وہ پرائی میرلی سیلولوز کی بنیری ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ان جو یہ جو ویزیکلز ہیں ان کے اندر سیلولوز ہے کیوں سیلولوز ہے کیونکہ اس میں سیل وال بنانی ہے کہاں پہ بنانی ہے یہاں پہ سینٹر میں سیل وال بنانی ہے تاکہ کیونکہ یہ والا یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ میں نے جو کیا ہوگا ہے it is the nucleus ٹھیک ہے it is a nucleus یہ بھی nucleus ہے اور یہ بھی nucleus ہے اب یہ دونوں جو nucleus ہے مطلب یہ پہلے ایک فراغمپل یہ ایک سیل تھا اس کے سینٹر میں یہ جو nucleus ہے اب اس کے اندر ہو ہوئی ہے کیریو کانیسس ٹھیک ہے کیریو کانیسس جو کہ ہے ڈبین آف نیوکلیس یہ ہو گئی اس کے بعد یہ اس کے اندر اب دو نیوکلیس بن گئے ایک نیوکلیس سے دو نئے نیوکلیس بنے تو بطلب کہ مائٹوسیس کے بات ہو رہی ہے تو کیریو کانیسس ہوئی ہے اب کیریو کانیسس گزر گی اب جو ہے نا وہ ایک یہ نیوکلیس ہے ایک یہ نیوکلیس ہے باقی کے جو جو آرگرانز ہیں وہ بھی اس کے اندر پایا جا لیا ہے سائٹو پلازم بھی پایا جا رہا ہے اب وہ چیز دن ڈبائیڈ ہو نیو ہے ٹھیک ہے تو ہوں کے کس طرح سے کہ اس کا جو گاوزی اپریٹرس ہوگا وہ سینٹر میں ویسیکلز بنائے گا اور وہ جو ویسیکلز ہیں دے آر کنٹیننگ دا مٹیریل دیٹھ ایس ڈوٹو میڈ دا سیل وال آف تا پلانٹ سیل ٹھیک ہے تو آپ کو بتا ہے کہ پلانک کی جو سیل وال ہوتی ہے that is primarily made up of the سیلوز تو ویسکلز کردے سیلوز ہوگا ٹھیک ہے یہ جو ویسکلز یہاں پہ آکے جو ہے وہ کہہ لوگے الائن ہونا شروع کر دیتی ہیں پلیٹ گروز آؤٹورڈ یہ جو پلیٹ ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ پاہر کو گروہ کرتے جا رہی ٹھیک ہے فر ایکزامپل پہلے یہ صرف اتنی سی تھی اب یہ ادھر کو مووو کر رہی ہے یہ اوپر کچھ آتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ایسی تو یہ آؤٹورڈ موو کر رہی ہے ٹھیک ہے and more vesicles fuse with the plasma membrane اور زیادہ جو ویسکلز ہیں وہ plasma membrane کے ساتھ ملیں گے and it contents join the parental cell wall اور اس کا جو content ہے وہ parental جو پیرنٹ کی سیل وال کی یہ والی کچھ کے ساتھ مل جائے گا the result is two daughter cells for example یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ جو material ہے یہ یہاں پہ join کرتا جائے گا اور فائنلی یہ ایک سیل وال بنا دے گا یہ والی آپ یہاں پہ یہ ویسکلز آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یہ سیل وال نظر آئے گی ٹھیک ہے تو the result is two اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دو نئے daughter cells آپ یہ کمبل دور پہ سیل وال بان گئی ہے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ دو نئے daughter cells بان گئے ہیں یہ بلے ایک سل یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے اور جب یہ دو نئے daughter cells بان جاتے ہیں تو یہ کسی سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہے اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ کیریو کانیسز ہو بھی نیگلیس جو ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہوا سینٹر میں فراغمو پلاسٹ بنی اس کا مطیرین جو ہے وہ سل میں میم کے ساتھ فیوز کرنے کے بعد سل وارگ ساتھ فیوز کر گیا اس طرح سے کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک سل سے نتیجے کے دور میں دو نئے سلز بن گئے اور ایک پرنٹل سل سے دو نئے daughter cells بن گئے تو آپ کو پتا چلا کہ دیویین آف دا سل جو ہے سل کی وہ اب ہو چکی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے سٹوڑنٹ سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا آپ کا یہ چہٹر بھی آپ کا بڑا ہم ہے تھوڑا سا پرکی بھی ہے تو آپ نے اس کو بار بار ریوائز کرنا یاد رکھنا ہے کہ مائٹوسز میں کیا ہوتا ہے کہ دیویین ہوتی ہے سل کی ایک سل سے دو نئے سلز بنتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلے جو ہے وہ کیریو کانیسز ہوئی تھی جس میں نیگلیس دیوائیڈ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فالو کیا تھا سائٹو کانیسز میں جسے سائٹو پلازم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے تو آگے سلیٹس ہم لوگ جو ہے وہ امپورٹنس اور مائٹوسز کال انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو اتنا آپ لوگ یاد کریں آج کا ٹاپک اگر آپ کو شورٹ ہے تو یہ سوکیں آپ لوگ پیچھے والا سارا مائٹوسز آج ریوائز کریں ٹھیک ہے تو سارے مائٹوسز کو اچھے طریقے سے سمجھیں کیڈیو کانیسز یاد کریں سائٹو کانیسز یاد کریں کال انشاءاللہ میں آپ لوگ کو امپورٹنس اور مائٹوسز پڑھاؤں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ